سرکاری ملازمین محکمہ سرویسز اینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن جو کہ حکومت سندھ کا ایک محکمہ ہے وہ قبضے خالی کرانے میں موینہ طور پر ناکام ہے اور قبضے خالی کرانے کے بجائے وہ ان فلیٹس کو خالی کرانے پر زور دے رہا ہے جہاں پر سرکاری ملازمین روحیش پذیر ہیں صورتحال ہے کیا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جی آر فور کے فوکل پرسن اور سابق رہنما سینوہ جناب سالار اللہ بخش برفت سے اسلام علیکم سالار صاحب سالار صاحب بتائیے کیا پوزیشن ہے کہاں پر قبضے ہیں اور کہاں سرکاری ملازمین ہیں تو سرکاری ملازمین کو کیوں بھگانے کی کوشش ہو رہی ہے ماں سے سراسل میں یہ جی آر فور کی جو اسکیم تھی وہ دوزار ویس سے شروع تھی ہے ایڈیٹی کی مارک پر اس وقت اسکیم پر ہندیٹ پرسن رلیز ہو چکے پر اسکام وہاں بیس پرسنٹ ہے اور جو فلیٹ پہ آب آتی نہیں ہو رہی ہے اس کا سبب بھی یہ یہ کہ وہاں پہ کوئی ترکیہ نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بگلی ہے نہ ٹینک کا کوئی سسٹم ہے جو ہم ادر سب تر ایس کی گھر فلیٹ پہ رہتے ہیں انہوں نے اپنے بور کروائے ہوئے لائٹ کی میٹر بھی ہم نے اپنے ذاتی کوشش لگوائے ہوئے ہیں ابھی پندرہ دن ہو گئے ہمارے کیس بھی نہیں ہے کٹی ہوئی ہے اچھا گیس بھی نہیں ہے وہاں پہ یہ سہولتیں نہیں ہونے کے وجہ سے وہاں ایس نہیں جا رہے اور اس سے پھر قبضے ہو جائیں یہ ایک دنیا بھی وجہ ہے اور باقی جی آر ٹو جی آر ٹری کی کیا بس جی آر ٹو اور جی آر ٹری میں یہ وجہ ہے کہ جب یہاں الاجمنٹ ہو رہی تھی تو بہت سارے ایٹی ڈپارٹمنٹ یا داریکٹر سائیت آلے بندوں کو دے دیئے گئے وہ سیکرٹیٹ ایمپلائز کو نظر انداز کیا گیا تھا تو آج وہ لوگ جو سالوں سے رہ رہے ہیں وہ کھابض ہو گئے ہم سیکرٹ کے ایمپلائز کراچی سے لے کر کشموں اور کشموں سے لے کر ایک ہی بندہ تک جو بھی یہاں جاپ کرتے ہیں سب لوگ پریشان ہیں کراچی جیسے شہر میں رہائج کے لئے تو میرا بھی ایس این جی ایڈی نے کیا کیا ہے ابھی سر جب ممتاز شاہ صاحب سے چیف سیکرٹیٹ تو نوٹ پارٹی ایس ایک اپور ہوئی تھی اس ٹائم پہ اس نے یہ کہا گیا تھا تین مہینے کے اندر یہ سرکاری فلیٹ خالی بھی کروائیں گے یہاں پہ ترکیہ دی کام دے ہوگے پر بدکسمت ہی سے کہنا چاہتا ہے بھولنا چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی عمل نہیں ہوا اچھا تو ابھی ملازمین اب کیا چاہتے ہیں اب ہم ایمپلائز صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو وہاں پہ ہمیں گیس دی جائے ہمیں پانی دینیج سب سہولتیں دی جائے تو ہی ہم اپنے جی آرز کو بچا سکتے ہیں جو باقی جی آرز میں جو سرکاری ملازمین رہ رہے ہیں کوئی کیا بتا رہا تھا کہ چالیس سال سے رہ رہے ہیں کوئی پجاس سال سے رہ رہے ہیں تو وہ بھی تو سرکاری ملازم ہیں تو پھر وہ ان کو نکالنے کی کیوں کوشش ہو رہی ہے سرکاری ملازم تو پوری سندھ کے اندر ہے پر یہ سندھ سیکیرٹیڈ ایمپلائز کیلئے تھے اچھا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سندھ سیکیرٹیڈ ایمپلائز کا پیلا ہکے ان کی ریائش ان کی بچوں کا تافت پہلا ہکے اس کے بعد اگر پڑھیں تو دے دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ اس وقت کیا آواز کیوں نہیں اٹھائی گی تھی جب انہیں وہاں اس وقت بٹھایا جانا تھا تو ہمارے پچاس سال تو میری ایج بھی نہیں ہے ہماری پیدائی سے پہلے کی باتیں اس وقت تھی انتظام یا کیا فالیسی تھی وہ ان کو بتا تو اس وقت ہماری فالیسی یہ ہے کہ سندھ سیکیرٹیڈ تو یہ آپ لوگ کی جو تنظیم ہے جو سینوہ کے نام سے آپ لوگ کی بڑی پاورفل تنظیم ہے تو اس نے اب تک کیا کیا اس حوالے سے سنوہ کے لیے یہ کہوں گا سنوہ کی موجودہ قیادت بالکل اسی وجہ سے یہ مسئلے بڑھ گئے ہیں تو اب آپ کا لاحعمل کیا ہوگا اگر یہ اس پر فوری توجہ نہیں دیتی جو سیکیرٹ جی اے صاحب ہیں خوصو صاحب ہیں انہوں نے ذاتی کوشش کیے نوٹ پارسی ایسر تین دن پہلے پاس ہوا ہے تنویر کلور صاحب ہیں انجنئر ہیں ورکنسرس کے اس نے بھی ذاتی کوشش کیے کل بھی ٹیم آئی تی جی آر فور کے اندر جو وزٹ کر چکی ہے انہوں نے یقین جیانی کروائیے کہ دس سے بیس دنوں کے اندر آپ کے مسئلے حل کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں جو نیا چیز کے کے لیے جی اے صاحب ہیں جس طرح چار پائیں دنوں میں ہم کے تعاون ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے چلیں سالہ رفت صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ دیلفن آئی پر ہمارے صاحب موجود رہے ہیں اور ناظرین یہ سرکاری فلیٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی لانڈی میں فلیٹس ہیں جی آر ٹو جی آر تھری جی آر فور اور سن سیکیٹریٹ کے امپلائیز یہ کہتے ہیں کہ فلیٹس ان کے لیے تعمیر ہوئے تھے اور انہیں ملنے چاہیے لیکن اس سے پہلے اور بھی جو سرکاری ملازمی نے مختلف محکموں کے وہ وہاں پر رہیش پذیر ہیں اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ چالیس سال سے وہاں رہ رہے ہیں کچھ پچاس سال سے رہے ہیں ان کے پاس بھی اوفیشل الارٹمنٹ کے آرڈرز موجود ہیں آپ دیکھئے کہ اس پر کیا سورتیال ہوتی ہے فال اپ بھی آپ کو بتائیں گے ہم اس سشو پر اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک شورٹ بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور نرسنگ کے شعبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نرسنگ کا جو پیشہ ہے وہ اب کہاں کھڑا ہے اور اسے کیا تباہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یا اسے بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایک بریک کے بعد